نمازکار اس سے میں آپ یہ لائیو تسویریں دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوئے کرنال کی جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کہ ایک ٹرک ڈرائیور سے لوٹ پارٹ ہو جاتی ہے جس کے بعد اس سے میں آپ لائیو تسویریں دیکھ سکتے ہیں تھانہ ایسے چو موقع پر پہنچ جاتے ہیں پولیش کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ جو ڈرائیور تھا اس کے ساتھ لوٹ پارٹ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار بدماش اس کے ساتھ لوٹ پڑھ کر کے چھرار ہو جاتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر ہیں ڈرائیور یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور جو موقع پر کچھ چشمدی تھے وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہیں سب سے پہلے جو ڈرائیور ہے ٹرک ڈرائیور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پریشان نظر آ رہا ہے نیشنل ہائیوے پر اس کے ساتھ لوٹ ہوئی ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے بھیجے کہاں سے کہاں جا رہے تھے آپ سر میں سلی گوڑی سے اپنا سیبانہ پڑھتا ہے نا سیبانہ پنجاب میں جی وہاں ہی جا رہا تھا اور وہاں پر میں نے صرف بات روگ کرنے لئے گاڑی روگی اتنے مہرے ساتھ میں ایک بندے چکو چلائی تو میں نے کھڑکی سوڑ کے اندر ہو گیا اتنے مہرے ساتھ میں چاہ لڑکے چلائے اوپر اس میں انہیں آکے ایک بندے کٹا لگا دیا یہاں پر تو بھائی میرے ہاتھ پا ڈیلے پڑ گئے میں کسی مار نہیں پایا کیونکہ کٹا لگا دیا اسے مار دیں گے تو وہ میرے ساتھ آیا جمعہ داری پر تو کیا لے گئے آپ سے میرا پیسہ موبائل پرس لائسنس سب چیزیں لے گئے تو ایک کے پاس آتیار تھا نہیں ان کے پاس سب کے پاس چکو کی زیپا چکو تا کی زیپا تیار تھا آپ نے نشہ تو نہیں کر رکھا کوئی کیا نشہ کریں گے اور کون تھا آپ کے ساتھ کڑکا تھا یہ گاؤں کو آیا تھا وہ کہاں ہیں وہ گھٹی کے ساتھ گیا تو پولیس آئی تھی موقع پہ ہاں انہیں گاڑی میں ہے تو کیا بتایا پولیس کو پتہ نہیں کیا بتایا وہ تو لے کے گئے اس کو ابھی کچھ نے بتایا نہیں موٹ سا گلو پہ تھے چاروں بدماش نہیں پیتل تھے پیتل تھے اور کس طرح کا نام لے رہے تھے سلمان اور ایک کے بال بڑے بڑے تھے ایک نام سلمان لے رہے تھے وہ ٹھیک ہے جو میرے بگن میں تھا جو میرے موہ میں گھوسے مار رہا تھا اس کا نام سلمان تھا وہ یہ ادھر بیٹھا جو میرے بھائی کو مار رہا تھا ملک دوست کو تو اس کو ملعہ وہ اس کا نام نہیں معلوم ہے اس کے بال بڑے بڑے تھے وہ ایک لڑکا تھا وہ آدھی عمر کا تھا تو بھاشا کس طرح کی لگ رہی تھی یوں پی سائیڈ کی یا کہیں یہ کی یہ کی تو کیا کاروی چاہیں گے باب ہم کیا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا ارجن نام ہے آپ کہاں سے کہاں جا رہے تھے میں سلی گوڑی سیوانہ جانا تھا سیوانہ کہاں پڑھتا ہے پنجاب پنجاب ہے کپڑا لوڈ ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرک ڈرائیور کے ساتھ ہائیوے پر یہ لوٹ پڑ ہو جاتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال میں ہائیوے پر ہائیوے پر لوٹ پڑ کی واردہ تھے زیادہ بڑھ رہی ہے پیچھلے دن ہم نے آپ کو کرنال کے مدوبن کے پاس سے دکھایا تھا کہ کیمیش شوپ سے کس طرح سے دن دھیاڑے ہتھیار بند بدباش آتے ہیں اور اسے پیسہ لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں کچھ چشمتی یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کے میرے ساتھ رونے لگے کی میرے ساتھ ایسے دکھر گئے وہ آتھ ہو گیا اور آپ پھر میں نے سو نمبر پر پھول کیا ترنت پھولیس آئی تھی ساتھ کے ساتھ پھر ان کی کاروائی شروع کر رہی ہے وہ گئے ہیں دیکھنے کے لیے کون ہے کون نہیں ہے تو ہائیوے پہ ہوئی ہے لوٹ یہ ہائیوے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ لوٹ پاٹ ہو جاتی ہے ننگے پیر اس سمیحہ پر کھڑا ہے جیکٹ بھی لگے پیسہ بھی لگے سارا تو آپ دیکھ تو مالی کو فون کیا آپ نے فون پرس لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار لوٹے رہے آتے ہیں اور اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ لوٹ پاٹ کر کر فرار ہو جاتے ہیں یہ لائیو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو پر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے یہ بھی یہ پیسے رکھ لے پانچ سو روپے کھانے سن رکھ لے چائے پانی تو آئے گا لے رکھ لے اس کو رکھ لے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو روپے تاکہ تو چائے پانی رکھ لے اور اگر مالک اس کا کچھ ہی دیر میں یہاں پر شاید پہنچ جائے مالک کہا کے رہنے والے ہیں آپ کے چلو جیسے بھی ہے آپ اپنی گاڑی تھانے لگا لیجئے ٹھیک ہے آپ کھانا پینا کھا لیجئے گا کم سے کم یہ ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے بھی کھڑے رہے پیسے تو ہونے چاہیے دو پیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹرک ڈرائیور بیچارہ یہیں پر کھڑا ہے اب اس کو چونکی تھانے میں بلایا گیا ہے چونکی تھانے میں یہ لے کر جائیں گے اس کو آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہمیں یاد ہے کہ ایسے ہی ایک ٹرک ڈرائیور کو کرنال کے شامگڑ کے پاس لوٹ لیا تھا حالکہ وہ لوٹ کا معاملہ نہ ہو کر آپ سی جھگڑے کا معاملہ بنا تھا کہ گاڑی کس طرح سے آگے لگائی اور اس کے جو کاغذ تھے پیسے تھے موبائل تھے وہ لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اور چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے وہ ٹرک ڈرائیور بیچارہ وہاں پر کھڑا رہا تھا اور چوبیس گھنٹے سے اس نے پانی تک نہیں پیا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے گھبرایا ہوا تھا حالکہ ہم نے تب بھی اپنی در سے سائتہ ضرور کی تھی لیکن کہیں نہ کہیں گے آپ کو اس طرح کا کوئی مجبور وقتی یا چاہے ٹرک ڈرائیور اگر اس طرح سے راستے پر کھڑا مل جاتا ہے تو اسے پانی جرور پلائی ہے اس کو اچھا ہی جرور پلائی ہے کیونکہ اس کے ہر لوٹ پارٹ ہو گئی ہے اس کی جیم میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے تو نشطر طور پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہلگی پانچ سو روپے کی سائتہ ہماری جیم میں سمیں پانچ سو روپے ہی پڑے تھے تاکہ اس کی سائتہ کی جا سکے لیکن کہیں نہ کہ اتنا جرور ہے کہ چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے اس کا کھانا پینا چل جائے گا اتنے میں مالک یا منیجر کم سے کم آ جائے گا آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں دوسرے بھائی بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائتہ کرتے ہوئے بھائی یہ کوئی احسان نہیں ہوتا یہ تو بھائی کسی کو بھی جھوٹ پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تیری سائتہ کے لیے کل کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور بھائی کھڑا تھا اس نے بھی سائتہ ضرور کیا سائتہ ضرور کرنی چاہیے سائتہ ضرور کرنی چاہیے اور آپ یہ لائی تصویریں تمہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ واقعی اگر لوٹ پارٹ ہوئی ہے تو پولیس پرشاہشن کو معاملہ درد کر کاروائی ضرور کرنی چاہیے اور جس طرح سے آپ نے دیکھ سکتے ہیں چار لوٹیریں بتائی جا رہے ہیں جن کے پاس ایک کے پاس شاید دیسی پسٹول بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے دنوں کرنال کے اسی میرٹ روڈ سے پیچھے کا علاقہ پڑتا ہے مدوبن اکیڈمی کے سامنے کیمی شوپ ہے اس میں سی سی ٹی وی میں صاف طور پر دیکھا گیا تھا کہ دیسی تمنچوں کے ساتھ تین بدماش آئے اور کس طرح سے کیمی شوپ والے کو بھی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے جو چار بدماش آئے تھے اس میں سے ایک کے پاس ہی تھا دیسی تمنچا اور باقیوں پر کیا تھا باقیوں پر چاکو تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نجدیک ہی میرٹ روڈ ہے اور کریمنل صاف طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اپ راج کرنے کے بعد یوپی سیما کروز کر جاتے ہیں ایسے بہت سے ایسے بہت سے لوٹیرے نیشنل ہائیوے کرنال پر سکریے ہیں پچھلے دنوں بھی ایسی ہم نے واردات آپ کو دکھائی کل بھی ایک ایسی واردات ہوئی کرنال کے گھرونڈا میں جہاں پر ایک ایجنسی کے مالک کے اوپر گولی چلا دی گئی حالانکہ وہ لوٹ پٹ تھی یا رنجش تھی ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن اس سمیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک اس ٹرک ڈرائیور کا جو کرینر ساتھی تھا اس کو اس سمیں پولیس اپنے ساتھ لے کر گئی ہے لیکن نیشنل ہائیوے پر ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح کی لوٹ پارٹ کی گھڑنائیں بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن ہماری ان ٹرک ڈرائیور بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ اگر باتھروم کرنے ہائیوے پر سمچان جگہ پہ بریک نہ مارے کوشش آپ یہ کیجئے جب جگہ جگہ ڈھابے کھلے ہوں ہیں جگہ جگہ پیٹرول پم کھلے ہوں ہیں تو وہاں پر گاڑی روکنی چاہیے بھائی آگے سے دھیان رکھیے گا کیونکہ ہائیوے پر لوٹ پارٹ کی گھڑنائیں بڑھ گئی ہیں سمچان راستے پہ آپ روکتے ہی کیوں ہیں کیونکہ راستے پہ ڈھابے بھی آتے ہیں وہاں پر روکنا چاہیے ہائیوے پر ایسے رکھے تو کہیں نہ کہ لوٹ پارٹ کی گھٹیں ہوتی ہیں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوں ہم لوگوں ساتھ میں کیونکہ یہ آتھ نہیں میں پاس تال سے گاڑی چلا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی تک میرے ساتھ کبھی یہ کچھ نہیں ہوا ہے کمبل بغیرہ تو ہے نا پی باس سویٹر ہے اور اندر ہے علاقی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو جیکٹ دے دی جائے اندر کمبل اس کے پڑا ہے سویٹر پڑا ہے وہ ڈالے گا لیکن اس کی جو ڈالی ہوئی جیکٹ تھی وہ یہ لوٹیرے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں سر ہائیوے پر اس طرح کی بارداتے ہو رہی ہیں خاص طور پر لگتا ہے کہ ٹرک ڈرائیور ہو گاڑی چاہ لکھو اگر روکنا بھی ہے کسی نے باتروم کے لیے ٹوائلٹ کے لیے بیڑی سگریٹ لکنے کے لیے تو ڈھابے پر روکا جائے پیٹرول پم کے آس پاس روکا جائے ڈالے گلتین کی بھی ہے کہ اپنا سمسان جنگہ پر اپنا روکیں ہیں اب کیا پتہ کیا ہے کیا ہوتا ہے یہ دو بھگوان کی دیا سے بچ گئے ہیں مال لوگا چککو مار کے چلے جاتے ہیں تو کون ڈونتا ہوں کوئی نہیں ڈون سکتا کیسے گاڑی آگے بھی خریتی آپ کے گاڑی میرے آگے ہڑی دھو اس چکر میں روم دی میں نے گا یہ گاڑی خرید ہوئی دکت ہی نہیں ہے میں گیا آرام سے مجھے امبالا جانا ہے تو بھائی امبالا یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے ہم نے آپ نکل جاؤ تو اس بولا ٹھیک ہے اس نے ایسے ایسے نات کیا تو ہم سوچے ملے ایسے کیا ہوگا چککو نگا رہے سیدھا آئی سے مار رہا تو ملے میں چھوڑ گیا اندر ہو گیا میں اندر ہو گیا بھائی صاحب وہ ترانت تینچان بندے آئے اوپر چڑ گئے میں نے دکتہ بھی مار آئے مار آئے میں نے میں نے ان کو مارنے کوشش کی پوری لیکن بھائی صاحب وہ جب تینچار ہو گئے انہیں کٹا رکھتی ہے اس کے سر پہ پھر میرے آنکھ آئے سیلے ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی وے پر اس طرح کی بارداتیں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیشنل ہائی وے کرنال میرٹ روڈ پر اس سمیں موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرٹ روڈ کی طرف کس طرح سے ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ یہ لوٹ پٹ ہو جاتی ہے اور تمنچہ کی نوک پر دیسی تمنچہ کی نوک پر یہ لوٹ پٹ ہوئی ہے پولیس کی ٹیم میں حالکہ آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر سٹی تھانہ پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ جاتی ہے معاملہ درج کا راگے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لیکن آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے میرٹ روڈ پر اسے میں موجود ہیں مین چوک چورایا ہے اور حالکہ جو یہ واردات ہوئی ہے یہ تھوڑا پیچھے ہوئی ہے سنسان ہائیوے پر اس نے گاڑی روک لی باتروم کرنے کے لیے لیکن آگے سے سبھی ٹرک ڈرائیوروں سے ہماری اپیل ہے جو روزانہ ہائیوے پر چلتے ہیں سنسان جگہ پر گاڑی کو نہ روکا جائے چاہے وہ فیملی کی کوئی گاڑی ہو کار ہو موٹسیکل ہو سنسان جگہ پر بلکل بھی گاڑیاں نہیں روکنی چاہیے کیا کہنا چاہوگے تو بلکل ہم بھی یہی اپیل کر رہے ہیں کہ سنسان جگہ پر گاڑی نہیں لگانی چاہیے جیسے یہ فسی ہے بچارہ ان کی مدد کرنی چاہیے جیسے میں نے ایک باری تو منع کر دیا فون کرنے کے لیے پھر دیکھا مجبور ہے تو بلکل مدد کرنی چاہیے اگر کوئی فون بھی مانگے اگر کسی کو فون کرنا ہے تو فون کرا بھی دینا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس کے ساتھ یہ واردہ تھو جاتی ہے جیب میں ایک روپیہ نہیں تھا کچھ پیسے یہاں پر دیے گئے تاکہ کم سے کم اگر چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے مالک یا مالک کا کوئی منشی یا مینیجر نہیں آتا ہے تو کم سے کم ناستہ پانی کھانا کھانے کے لیے پیسے دو پیسے جرور ہونے چاہیے اور آپ یہ لائف تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پولیس کی ٹیم اب اس کے کلینر ساتھی کو ساتھ لے کر گئی ہے جو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی تھا پولیس ساتھ لے گئی ہے اس کو ساتھ لے کر جا رہی ہے اب یہ آئے تھے کل نے ایک سو ڈائل بارہ لے کر گئی ہے اب یہ سیٹی تھانے سے ایس اچو صاحب خود آئے ہوئے تھے ہم سے بات کری تھی کہ بھی اپنا وہ ان کو راؤنڈ پہ لے کر گئے تاغیم مل جائے بدماز دیکھتے ہیں آپ پر مات سالب بدماز تو اب بیٹھے نہیں ہوں گے وہ ہوتا کیا ہے ہائیوے پر خاص طور پر جھاڑیوں کے آس پاس وہ گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کوئی گاڑی رکھتی ہے تو تب ہی وہاں جا کر اس کو جھبٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لوٹ کی واردات کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں اس کا فون بھی چھین لیا اس کے پیسے بھی چھین لیے چار بدماز بتائے جا رہے ہیں جو دیسی تمنچے کی نوخ پر اس کے ساتھ لوٹ پٹ کی اس گھڑنا کو انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں а لیکن ان کے پاس کار بھی ہوتی ہے موٹسیگل بھی ہوتی ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھی ہوتی ہے اور پیدل آتے ہیں واردات کو انجام دینے کے بعد وہ فرار ہو جاتے ہیں آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر جہاں پر کپڑے سے لوڈڈ یہ نالا ٹرک تھا ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ لوٹ پاٹ ہو جاتی ہے بندوق کی نوک پر دیسی تمنچہ بتایا جا رہا ہے جو دیسی کٹا ہوتا ہے دیسی پسٹول ہوتا ہے اس کی نوک پر اس کے ساتھ لوٹ پاٹ ہوتی ہے چاکو بھی ان کے پاس تھے چار بدماش بتائے جا رہے ہیں نیشنل ہائیوے پر پچھلے دنوں بھی اس طرح کے لوٹ کی واردات ہوئی تھی ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ دیس بر کے تمان ٹرک ڈرائیوروں تک یہ خبر پہنچے تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگ جاگرک ہو سکے کہ کہیں نہ کہیں ہائیوے پر اگر آپ سنسان راستے پر گاڑی کو روکیں گے تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی لوٹ کی واردات ہو سکتی ہے کوشش آپ یہ کیجئے اگر آپ راستے میں اگر آپ کو رکنا بھی ہے تو کوشش کیجئے کہ کسی پیٹرول پمپ پر کسی ڈھابے پر ایسی جگہ پر گاڑی کو روکا جائے جہاں پر کم سے کم آپ کے ساتھ اس طرح کی واردات نہ ہو حالانکہ تھانا سٹی ہے سچو کمل دی پرانا خود موقع پر آتے ہیں اس کے کلینر ساتھی کو ساتھ لے جاتے ہیں جو چشمدیت تھا جس کو مارا پیٹا گیا بدماشوں کی طرح سے اب اس کے ساتھ لے جا کر آس پاس حالانکہ تفتیش ضرور کی جا رہی ہے لیکن لٹیرے اب تک فرار ہو چکے ہیں لٹیرے اب تک فرار ہو چکے ہیں سب سے احران کر دینے والی بات ہے کہ اب سردیاں آ چکی ہیں تھنڈ بڑھ چکی ہے اور ایسے میں کوشش بلکل کیجئے گا کہ سنسان راستے پر گاڑی کو بلکل بھی نہ روکے گا کیونکہ اگر سنسان راستے پر اگر آپ گاڑی یا ٹرک رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ازارہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی ٹرک ڈرائیور سے دیش بر کے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو ہائیوے پر سفر کرتے ہیں وہ اس خبر کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سابدھانی برتی جا سکے ہائیوے پر اگر آپ گاڑی کھڑی کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے جیسا کی اس ٹرک ڈرائیور بھائی کے ساتھ ہوئی ہے مجھے امبالا جانا ہے میں نے کہا بھائی امبالا جانا ہے سیدھا روڑ جانا ہے ٹھیک ہے امبالا انسان نے ایتھے ہاتھ کیا تو میں نے سوچا بھائی یار کچھ کیا ہوگا اس نے چک کو نکال سیدھا میرے مارا تو میں کھڑکی نہیں لگا بھی میں اندر ہو گیا اور میں اندر ہوگا اس کے بعد دو تین آئے اور تم ساتھ میں سامنے اوپر سڑنے لگے گاڑی میں میں نے ایک دو پہ مارا بھی ہے مار دیا میں نے ایک دو پہ آنے لیکن بھائی صاحب وہ تین چار آگئے یار تو اس میں بس سلا نہیں اس نے اندر ایک نے گھس گئے جو میرا ملب لیٹا تھا اس کے سر پر کٹا رکھ دیا تملچہ تھا جیسی والا یہ پھل کے پاس کی بات ہے بھائی پھل کے پاس کی بات ہے ارے ہاں یہ ملب پھل پھل تو نالے کے پاس اس طرح کی واردات ہو جاتی ہے ہماری آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں اور ہائی وے پر کہیں بھی ڈھابے پر یا پیٹرول پمپر گاڑیوں کو روکیں ایسے گاڑیوں کو نہ روکا جائے کیونکہ ہائی وے پر اس طرح کی لوٹ کی وارداتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہماری آپ لوگوں سے آج جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کرنال کے نیشنل ہائی وے سے سمیہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے ہیں جیسے ہی ہمیں جانکاری ملی کہ نیشنل ہائی وے پر ایک ٹک ڈریور بچارہ لوٹ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم موقع پر پہنچے ہیں اس کی سائطہ بھی کی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پیسے لوٹ کر لوٹیرا فرار ہو جاتا ہے اس کو چائے پانی پینے کے لیے کھانے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں تاکہ کم سے کم اگر چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے اس کا منیجر یہ اس کا منشی نہیں آتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس دو پیسے ضرور ہونے چاہیے اور دوسرا پولیس موقع پر ترنس پہنچ جاتی ہے ڈائل ایک سو بارہ کی ٹی موقع پر پہنچ جاتی ہے تھانا سٹی ایس اچو موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور اس میں تھانا سٹی ایس اچو اس کے کلینر ساتھی کو ساتھ لے کر آس پاس تب تیس کرتی ہوئی نظر آرہی ہے تاکہ ان چار لوٹیروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی جانکاری ضرور جھوٹائی جا سکے لیکن وہ لوٹیرے لوٹ کی بارداد کو انجام دینے کے بعد موقع سے فرار ہو چکے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اگلت کیسے لگتا ہی آپ کو بھائی یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بتا رہا ہے ہاں ہاں خڑ رہتے ہیں یہ جانتا ہے تو کوئی آدمی عورت کے بیش میں تو هاں نہیں کھڑے تھے ہاں نہیں کھڑے تھے میں گاڑی صرف پانی پاسے لے کر آیا تھا چل تو شانتی رکھ تو بھی کھایا پیا ہے تو یہ نا تو بلکل بیان حالکی لے جائیں گے اور کیا کچھ واردات اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بارے میں پتہ ضرور لگایا جاگا لیکن ہماری ایک اور اپیل ہے ہائیوے پر رات کے سمیں ایسی کچھ لٹیرے کھڑے ہوتے ہیں مہیلاؤں کے بیش میں ان کو دیکھ کر بھی اگر آپ گاڑی نہ رکھیں کیونکہ اگر ایسے بھی گاڑی رکھی جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی واردات ہو جاتی ہے حالکہ اس نے بتایا کہ چار لٹیرے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ واردات کیا ان کے پاس دیسی تمنچہ بھی تھا اور چاکو بھی تھا حالکہ پولس ماملے کی چھانمین کر رہی ہے ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کہ جیترے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں جی تو بلکل ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بھائی ایسے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ اب لوٹ پاڑ ہو جاتی ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم جیسے ہی جانکاری ملی تو ترند موقع پر پہنچے ہیں حالکہ پولس اس ماملے میں چھانمین کرچوی نجر آ رہی ہے لیکن جتنے بھی اس کے پاس پیسے تھے دو جار چار جار پانچ ازار ہی ہوتے ہیں تیر ڈرمانے کے لیے پیسے کتنے تھے بھائی تیرے پاس جتنے لوٹ گئے ہو مرے پاس پیسے بھائی صرف 4500 روپے سے زیادہ نہیں 4500 4500 روپے لوٹ کر وے فرار ہو جاتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کمل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال